ہلو دوستو آج ہم جانیں گے آخر بھارت کے مول نباسی کون ہے کیا آریا بھارت کے مول نباسی ہے یا آریا کہی باہر سے آئے تھے اگر آریا باہر سے آئے تھے تو یہاں پہ پہلے سے کون رہ رہا تھا اور کیا آج کے ہندو ہی کل کے آریا تھا تو چلیے جانتے ہیں بستار سے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اور ایسے ہی اپنا نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر رکھیں تاکہ آگے اور بھی ایسے نالجبل بات جان سکے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیئے تاکہ ہر پیڈیو کا نوٹی پیسن آپ کو ملتا رہے تو پروفیسر آج کے ہندووں کے پوربج کیا بھارت کے مول نباسی نہیں تھے نہیں ایسا بات نہیں ہے لیکن اسے ٹھیک سے سمجھنا پڑے گا 2015 میں ہریانہ کے راکھی گڑی میں ایتیہاشک اور پردنا تاتکوں کو ایک کنکال ملا جس کے بعد سے یہ چرچہ کا بھی سہ ہوا کیونکہ ہندووں کا ماننا ہے بھارتیہ سبھتیا کا شروع بائد ایک ہندو دھرم سے ہی ہوا تھا لیکن راکھی گڑی کے اس ساڑھے چار ہزار سال پورانے کنکال کے DNA ٹیسٹ کے بعد بھارتیہ مول نباسی کا ایتیہاس میں ایک سوال پیدا ہو گیا ایتیہاشکوں کو راکھی گڑی کے بارے میں کیسے پتا چلا 1963 میں اس جگہ کو اس جگہ کے طور پر جانا گیا جہاں سندھو سبھتیاوں کے ابسیس موجود تھے 2014 کے بعد یہ کہاں جانے لگا کہ یہاں پہ مہنجو دادوں سے بھی بڑا سہر تھا خدا اسے یہاں پہ اس سمائے کا مدرہ ڈیزائن والے برطن کھلو نے اور بھی کہی کچھ ملے ہیں وہ سہر کافی پلاننگ کر کے بنایا گیا تھا اور اس سمائے کا آرکیٹیکچر کافی ایڈوانس لیویل کا ہوا کرتا تھا اور اس سمائے کا لوگ پک کے گھر میں رہتے تھے راکھی گڑی بھارت میں ایک ماتر ایسا جگہ ہے جہاں ہرپا سبھتا کا سورو سے ہرپا سبھتا کا آخر تک ہر اب سے اس پایا جاتا ہے اچھا تو کنکال کے ڈی ای نی ٹیشٹ سے کیا پتا چلا اس ریپورٹ سے کہی بات سامنے آیا پہلا تو یہ کہ ہرپا سبھتاوں کے لوگ سنسکریت اور ہندو سنسکریتی کے مول سروت نہیں تھے اور دوسرا آج کے بھارتی اور ہرپا سبھتا کے لوگوں کے بھی جینیٹک کنیکشن ہے تیسری بات یہ کہ ہرپا سبھتاوں کے لوگوں کے ڈی ای نی آریو کے مقابلے درابیڑوں سے زیادہ مل کھاتا ہے اور چوتھا ہرپا سبھتاوں کے لوگوں کا ڈی ای نی آج کا ساؤڈ انڈیا لوگوں سے زیادہ ملتا ہے اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آج کا اتر بھارت کا جو تتھا کتھی جاتیا ہے وہ سندھو گھاٹی کے لوگوں کا بنگسس تو نہیں ہے اگر سندھو گھاٹی کے لوگ آریہ نہیں تھا تو آریہ کون تھا اور وہ لوگ کہاں سے آئے کچھ ریسرچوں کے انسار لگ بھگ چار ہزار سال پہلے انڈو آریہ نام کا ایک کرجاتی نے بھارت پہ پرویس کیا تھا یہ آریہ پولینڈ سے لے کر میڈل اسیا کا سٹیپی زمین میں رہتے تھے آریہ جب یہاں پہ پہ پہنچا تو یہاں پہ پہلے سے رہ رہے لوگوں سے آریہ کا سنگھر سوا آخر پہلے سے یہاں پہ کون رہ رہا تھا ساؤدھ انڈیا کا لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ لوگ دربیڑ ہے اور وہ لوگ یہاں کا مول نواسی ہے اور آکرمن کر کے آریہوں نے وہ لوگوں کو کھدر کے پینت بربت کے ادھر بھیج دیا لیکن ہندو توادی لوگ آریہوں کا آکرمن کری بات کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ کا کہنا ہے آریہ سناتن ہے وہ لوگ یہاں کے مول نواسی ہے تو پروفیسر اس بسے میں سائنس کا کیا کہنا ہے سائنٹسٹ جب راکھی گاڑ کے کنکال پہ ڈینٹسٹ کیا تو اس میں ایک جنیٹک ٹیسٹ بھی کیا اس جنیٹک ٹیسٹ میں ایک مارک مشنگ تھا اور وہ تھا r1a1 r1a1 کیا ہوتا ہے پروفیسر r1a1 آریہ کا جن ہے ایک خاص طریقے کا جن جو آریہ میں ہی پایا جاتا تھا اور وہ آج تک ہم سب میں پایا جاتا ہے جیلا تر اتر بھارت کے لوگوں میں اسے ہی بگان کے بھاسا میں rgin یا r1a1 کہا جاتا ہے اور اتر بھارت کے لوگوں کے پورش جاتیوں میں 17.5% آر جین کا ماترہ پایا جاتا ہے تو راکھی گڑی کے اس DNA ٹیسٹ میں R1A1 نہیں ملا لیکن اس DNA ٹیسٹ میں جو ملا وہ آج کے ساؤتھ انڈیان لوگوں سے کافی میل کھاتا ہے اس معاملے کی جانچ کے لیے DNA کے سیمپل کو ہارڈ ورک میڈیکل سکول کے جینیٹکس ڈیپارمنٹ میں بھی بھیجا گیا جہاں اس بات کا پوچھتی ہوتا ہے انڈیسٹل ساؤت انڈیان، ایرانی کسان اور ستھانیہ درابیڑوں کا مصرن ہے ان سب باتوں سے کچھ بات سپسٹ ہو جاتا ہے جیسے سندو گھاٹی سبھتا کے لوگ ہندو سبھتا شروع کرنے والے لوگوں سے الگ تھے اور یہ جو بید ہے وہ کچھ دیڑھا جر اسپورپ میں ہی بنا ہوگا اور تب تک ہندو گھاٹی سبھتا نشت ہو چکا ہوگا اس کا مطلب ہمارے جو بھی دیبتا ہے ان کے کہانیاں ہیں اس سب سندو سبھتا کے مٹنے کے بات ہی شروع ہوا ہے اور یہ سب ایوروپ کے شٹیپی ایریا سے آنے والے لوگ ہی لکھے تھے اس حساب سے جس دھرموں کو ہم سناتن مانتے آئے ہیں وہ بھی نئے ہیں راکھی گھڑی کے کنکال اور ساؤت انڈیا کے لوگ کے دینے سے اور ایک بات پتا چلتا ہے کہ سندو سبھتاوں میں شروعاتی درابیڑ بھاسائے بولے جاتے تھے تو یہ کچھ ایسا تتھے تھا جس کے بعد سے آریہ کا آگمن اور آریہ کا اسطیتوں پر سوال اٹھنے لگے دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کو ایسا کچھ بھی جاننے کو ملا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور ایسے ہی نولیجیبل باتیں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کر رکھئے دھنواد جائے ہند